موسیقی ریسکیو آپریشن میں پاک فوج کے چار ہیلیکاپٹرز نے حصہ لیا جینرل آفیسر کمانڈنگ ایس ایس جی آپریشن کی نگرانی کرتے رہے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ افواج پاکستان مشکل کی ہر گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑی رہی ہیں اور رہیں گی نگران وزیر داخلہ کا پاک افواج کے جوانوں کو خراج تحسین ترپراز بکٹی کہتے ہیں کہ آپریشن مکمل کرنے میں مسلح افواج کے جوانوں کا عظم اور حوصلہ قابل تعریف ہے بٹکرام کے پہاڑی علاقے آرائی پاشتو بے سب سات بچ کر پینتالیس منٹ پر چیئر لفٹ ٹوٹنے کا واقعہ پیش آیا سات بچے اور ایک استاد سکول جانے کے لیے سوار ہوئے تھے ڈولی کے تین تار تھے جن میں سے دو ٹوٹ گئے ایک تار سے چیئر لفٹ ہوا میں رکی رہی چھے سو فٹ کی بلندی پر آش زندگیاں پندرہ گھنٹے تک کچھ کو لکھاتی رہی ہیلیکاپٹر نزدیک جانے سے ہوا کے دباؤ سے ڈولی ہلنا شروع کر دیتی تھی جس سے لفٹ کے ٹوٹنے کا خدشہ تھا لفٹ کے اوپر تیس فٹ کی بلندی پر تار کے ہیلیکاپٹر سے ٹکرانے کا خطرہ بھی موجود رہا پاک آرمی کے نوجوانوں نے ہیلیکاپٹر سے چیئر لفٹ میں بھنسے بچوں اور ٹیچر کو کھانا اور دل کی دھڑکن نارمل کرنے کی عدویات بھی پہنچ رہی خدا کی آسرے تاروں کے سہارے ڈولی میں پہاڑوں کے درمیان خطرناک سفر سکولوں کے بچی اور اسادزہ سرکاری ملازم اور عام عوام جان خطرے میں ڈال کر سفر کرنے پر مجبور تاروں پر جھولتی ڈولیوں کی حفاظت کا کوئی مناسب انتظام نہ ہی دیکھوال صرف وٹ گرام میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ایسی پندرہ ڈولیاں موجود ہیں تحصیل علائی میں ہوا میں مولک ڈولی روزانہ ایسے مسافروں کے ساتھ دونوں طرف کے کم از کم سو چکر کاٹتی ہیں خیبر پختونخواہ کے دیگر علاقوں میں بھی عوام ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ایسے ہی خود کی جان دعو پر لگانے پر مجبور ہیں ریسکیو اپریشن میں شریک تمام افراد قوم کے ہیرو ہیں نگرام عوزریعظم کا بٹ کرامیج شیئر لفٹ سے بچوں اور اساد کو حفاظت سے ریسکیو کرنے پر اظہار تشکر انوارو لکاکڑ کہتے ہیں مشکل اپریشن کو انتہائی پیشاورانہ انداز سے مکمل کیا گیا ریسکیو اپریشن میں شامل افسران اہلکاروں اور رضاکاروں نے آٹھ تیمتی جانے بچائی نگرام عوزریعظم کا ریسکیو اپریشن میں شریک مقامی دوسرے علاقوں سے ہنگامی بنیادوں پر آئے رضاکاروں کو بھی خراجے تحسین پاک فوج کے مزید چھ جوان دھرتی پر قربان جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپ پارنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے چھ جوان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف بھرپور جوابی کا روائی کی جھڑپ میں چار دہشت گرد مارے گئے جبکہ دو زخمی ہوئے آئی ایس پی آر کے مطابق علاقے میں مزید دہشت گردوں کی موجودگی کے خدشے کے پیش نظر آپریشن جاری ہے پاک فوج دہشت گردی کی لانت کو ختم کرنے کے لیے پرعظم ہے بہادر سپاہیوں کی قربانیاں پاک فوج کے عظم کو مزید مضبوط بناتی ہیں جنوبی وزیرستان میں چھ جوانوں کی نماز جنازہ ادا کرتی گئی مودی سرکار نے اقتدار میں رہنے کے لیے خطے کے امن کو دعو پر لگا دیا پاکستان رینجرز نے بھارت کی طرف سے اس منگلے کی بڑی کاروائی ناکام بنا دی 29 جولائی سی 30 اگستک دراندازی کی کوشش میں چھ بھارتی سمگلرز گرفتار آئی ایس پی آر کا کہنا ہے فیروسپور کے گرمیج سنگھ چندر سنگھ جویندر سنگھ اور وشال سنگھ منشیات اور ہتیاروں کی سمگلنگ میں ملابس ہیں جالندر کا رہائشی مہندر سنگھ اور الودھیانہ سے تعلق رکھنے والا گرویندر سنگھ بھی گرفتار ملزموں کے خلاف پاکستان میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے اور ریاست مخالف سرگرمیو کی کاروائی کی جائے گی بھارتی بی ایس ایف کاس مگلروں کے ساتھ ممکنہ گرچوڑ بائیدز قیاس نہیں توقع ہے بی ایس ایف بورڈر پر نگرانی کا موسطر نظام مگلروں کے ساتھ گرچوڑ ختم کرے گا وقار احمد کو ہٹانے کے بعد عوان صدر میں نیا پرنسپل سیکرٹری کون ہوگا صدر کی ہمیرہ احمد کو سیکرٹری تائینات کرنے کی سفارش ہمیرہ احمد نے تحفظات کا اظہار کر دیا ذرائع کے مطابق وزیر آزم کے پرنسپل سیکرٹری نے ہمیرہ احمد سے زبانی رائے لی ہمیرہ احمد نے کہا کہ موجودہ حالات میں عوان صدر میں خدمات سر انجام نہیں دے سکتی کسی اور قابل آفیسر کو عوان صدر میں تائینات کر دیا جائے صدر نے گزشتہ روز آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ واپس نہ بھیجنے پر وقار احمد کو ہٹایا تھا ذرائع وان صدر کے مطابق وقار احمد نے تاحال عہدے کا چارج نہیں چھوڑا خدمات واپس لینے کے لیے اسٹیبلشمنٹ ڈیویشن کا نوٹیفیکیشن ضروری ہے ادھر صدر عارف علوی کے پرنسپل سیکرٹری نے الزامات دے بنیاد قرار دے دیئے وقار احمد کا حقائق منظر عام پر لانے کے لیے صدر مملکت کو خط کہا کہ بیلز کی فائلے صداروی چیمبر میں موجود ہیں عدالت نے بلایا تو ریکارٹ کے ساتھ جا کر حقائق بتاؤں گا ملک بھر میں عام انتخابات کا معاملہ الیکشن کمیشن کا تمام بڑی سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا فیصلہ انتخابات کے شریول اور تاریخ سے متعلق مشاورت کی جائے گی ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں سے الہدہ الہدہ مشاورت کرے گا ہلکہ بندیوں اور بوٹس کی پہرستوں پر بھی بات سیت کی جائے گی الیکشن کمیشن مسلم لیگ نون پیپرس پارٹی پاکستان تحریک انصاف ایمکی ایم جماعت اسلامی اور ای این پی سیم مشاورت کرے گا چیئرمن پی ٹی آئی کو فوری ڈیلیف نہ ملا توشہ خانہ کیس میں سزا موطلی کی اپیل پر سمات خل تک ملتوی لطیف خوصہ کی چیئرمن پی ٹی آئی کو زمانت پر رہائی کی استعداد دلائل دیئے کہ میرا موکل جیل میں ہے اور کوئی سہولت نہیں دی گئی تاخیری حربیں استعمال کیا جا رہے ہیں سیشن جج نے میرٹ کے بغیر کیس کا جلدی میں فیصلہ سنایا ایسے مقدمات میں سپریم کورٹ نے زمانتیں دی ہیں یہ عدالت بھی میرے موکل کو زمانت پر رہا کرے الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ کم از کم دس دن کا وقت درکار ہے مجھے کیس کا تصدیق شدہ ریکارڈ ابھی نہیں مل سکا اپیل کے ساتھ صدا موطلی کی درخواست بھی دی گئی ہے میری اس صدا ہے کہ مجھے تیاری کے لیے مناسب وقت دیا جائے وکیل چیئرمن پی ٹی آئی کی الیکشن کمیشن کے وکیل کو وقت دینے کی مخالفت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جیسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ہم آپ کی بات مانتے ہیں نہ خوصہ صاحب کی کیس پرس و سمات کے لیے مقرر کر رہے ہیں نگران حکومت محدود وقت کے لیے آئی ہے نظریہ پاکستان کو عام کرنا اولین ترجیح ہے کوشش ہوگی غیر جانب دارانہ اور آزادانہ الیکشن کو ممکن بنایا جائے نگران مزریعظم منوار الحق کاکر کی کراچھ میں مزارق آئید پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو بولے نگران حکومت اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے پرازم ہے الیکٹورل پروسس کو مکمل کرنے کے لیے تمام دوانائیاں صرف کریں گے ہر شہری کے حقوق کی حفاظت کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے نگران مزریعظم منوار الحق کاکر سے ایمکیم پاکستان کے وفت کی ملاقات نئی حلقہ بندیوں عام انتخابات کے انعاقات سے متعلق تباتلہ خیال ملاقات میں سن کے ترقیاتی منصوبوں پر بھی بات سید کی گئی پاک افغان سیریز کا پہلا ونڈے شاہینوں کے نام دو سو دو رنز کے ٹارگٹ کے باوجود پاکستان کی افغانستان کے خلاف ایک سو بیالیس رنز سے بڑی فتح قومی بولرز نے افغان بلے بازوں کے فرقچے اڑا دیئے افغانستان کی پوری ٹیم بیسویں اوور میں ان سٹھ رنز پر ڈھیر ہو گئی حارس راوف کی تباہ کن بولنگ پانچ کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا سپیڈ سٹار بولر مین آف ڈی میچ قرار پائے پاکستان کو تین میچز کی سیریز میں ایک سفر کی برطری حاصل سیریز کا دوسرا ونڈے چاہویس اگس کو ہیمن ٹوٹا میں ہی کھیلا جائے گا لاہور کے علاقے چنگ میں باپ کے سامنے بیٹی کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا سولہ سالہ عیشہ فاطمہ اپنے والد کے ہمراہ مرسائیکل پر جا رہی تھی پولیس کے مطابق نامعلوم افراد نے اس سر میں گولیاں ماری ملزمان فرار پولیس نے تحقیقات کا آغاز پر تحریک انصاف کے رہنماء عصد عمر منظر عام پر آگئے گرفتاری کی خبروں کی تردید کر دی کہتے ہیں کہ میری گرفتاری کی خبر غلط تھی مجھے ایف آئیے نے نہیں پکڑا سائفر کیس میں دوبارہ شامل تفتیش ہو چکا ہوں سائفر معاملے میں کلین ثابت ہوں گے عصد عمر کی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت میں درخواست زمانت منظور کر لی گئی عدالت کا ایک لاکھ روپے کے مچل کے جمع کروانے کا حکم ادھر انصداد دہشتگردی عدالت نے تھانا سنگجانی میں درج مقدمے میں عصد عمر کی بارہ اکتوبر تک زمانت میں توسیق کر دی زکا اشرف پیپس پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی سے مستعفی چیرمن پی سی بی نے انیس سون کو میمبر سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی اور پیپس پارٹی کی رکمیت تیاز تیفہ دے دیا تھا سیاسی ذمہ داریوں سے سب اکدوش ہونے کے بعد زکا اشرف کی ثابت وزریعظم شہباز شریف نے نامزد کی کیسی روپے کی بے قدری کا سلسلہ رکھنا سکا امریکی کرنسی تاریخ کی نئی بلندیوں پر انٹر بینک میں بھی ڈالر ٹرپل سینٹری کے قریب ڈالر ایک روپے اتھاسی پیسے مہنگا دو سو نینانوے روپے تیرہ پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر دو روپے میں کا تین سو چھ روپے میں پروف ادھر پاکستان سٹوک مارکٹ میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز ملا جھلا رچان رہا روا ماری سال پاکستان کو کتنا قرض ملا تفصیلات سامنے آ گئیں اقتصادی امور ڈیویجن کے مطابق پاکستان کو دو ارب 89 کروڑ سے زائد کا قرض ملا جھولائی میں 19 کروڑ 36 لاکھ ڈالرز قرض حاصل ہوا 11 کروڑ 38 لاکھ ڈالرز کے دو طرفہ قرض موصول ہوئے سعودی ارب کی جانب سے دو ارب ڈالر کا ٹائم ڈیپوزٹ دیا گیا تیل کی سہولت کی مد میں 10 کروڑ ڈالرز ملے ریپورٹ کے مطابق روا ماری سال پاکستان نے بیرونی کرزوں کا تخمینہ سترہ خرب 61 کروڑ ڈالر سے زائد لگایا